اگر آپ سب کے بھوش اس کی گنام نبی عجاد جی ماننیے چیرمن سر سر آپ نے ماننیے پردھان منتری جی نے ماننیے ڈپٹی چیرمن صاحب نے اور میرے جتنے بھی یہاں ساتھی ہیں اس طرف کے یا اس طرف کے سطہ دھاری پارٹی کے یا وپکش اور وشیش روپ سے آپ نے اور ماننیے پردھان منتری جی جس طرح سے بھاوک ہو کر میرے بارے میں کچھ شبد بتائے میں بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کہوں گے میں ان اکتالی اس برسوں میں جو میرا لیجسلیٹیو کیریئر رہا اٹھائی سال اس ہاؤس میں دس سال لوگ سما میں پین سال جمع کشمیر کی اسملی میں تو یہ کہوں گا کہ مہراج سے جیت کیا کہ میں کبھی ادھر سے نکلا ادھر ڈوبا ادھر ڈوبا ادھر نکلا ادھر ڈوبا ادھر نکلا یہ میرا جیون ایسے ہی رہا اور سنگھرش کا زمانہ رہا اور میں آج بہت ساری چیزوں کو چھوٹا کرنے کے لیے کچھ شیروں میں ہی ختم کرتے ہیں شاعر جو ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی طاقت ہوتی ان کے شیروں میں کہ ہم لوگ اگر دس گھنٹے کا بہاشن دیں تو وہ دیو شیر میں ختم کر دیتے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھا رہا چاہتا ہوں ورنہ اگر میں اتنے ایک تالیس سال کے اس انبھاؤ کو اگر کہنا چاہوں گا تو بہت سمیں لگے گا کئی ہفتے میں ہی نہیں لگیں گے لیکن شروع میں کروں گا جس بعد سے میں نے پلٹیکل کیریئر شروع کیا ہے اسٹوڈن لائٹ اور کشمیر میں جمع کشمیر میں میرا حالہ میں جمع سے ہوں لیکن میرا ڈسٹرکٹ میں شمسیر سنگھ جی جانتے ہیں مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹ اس کا اثر کشمیر کا زیادہ ہوتا ہے جمع کا کم اثر پڑتا بشری سروب سے مسلمز اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی تو میں کشمیر میں ہی پڑھا اور گاندی کو پڑھتا تھا نہروں کو پڑھتا تھا مولانا آزاد کو پڑھتا تھا ان تین کی تو جو میں نے سیکھا ہے دیش بکتی کا سکول سے یہ کر اور وہ دیش بکتی آج ان نوجوانوں کے نظر میں جو سیاچین میں ہیں جو جمع کشمیر میں کئی دشکوں سے ہیں تھنڈ میں ہیں برک میں ہیں ان کے نام سے شروع کرتا ہوں کھون کی بانگ ہے اس دیش کی رکشہ کیلئے کھون کی بانگ ہے اس دیش کی رکشہ کیلئے میرے نزدیک کی قربانی بہت چھوٹی ہے دے دو یہ یہ میرے من میں بچمن سے اور سکول سے یہ بات رہی اور جب میں کشمیر کے سب سے بڑے کالج ایس پی کالج سری پرتاب کالج میں پڑھتا تھا مجھے یاد ہے وہاں چودہ اگست بھی منایا جاتا تھا اور پندرہ اگست بھی منایا جاتا تھا ہمارے کالج میں اور چودہ اگست تو آپ جانتے ہیں کس کے لئے منایا جاتا اور مجارٹی ان کی تھی جو چودہ اگست انہوں پہ اور بہت کم مائناٹی تھی درجنز کے اندر جس میں میں بھی تھا اور میرے دوست تھے جو پندرہ اگست میں سٹاف کے اور پرنسپل کے ساتھ رہنے تھے اور اس کے بعد ہم ایک ہفتہ کالج نہیں جاتے تھے کیونکہ پھٹائی ہوتی ہے تو اس وقت سے نکل کر ہم سوچ کے آئے ہیں جس سوچ میں آج ہم سب ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ سوچ کو بہت ساری لوگوں نے ہمیں بڑھائی دیتا ہوں دوسری پارٹیز کو بھی وہاں نیشن کانفنس ہو پی ڈی پی ہو بی جے پی تو شروع سے ہی قومی دھارہ کی نیشن پولٹک سمتھی وہ بھی آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پہ آئے اور کشمیر آگے بڑھا میری ہمیشہ یہ سوچ رہی کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں جنت ہندوستان ہی ہے میں تو آزادی کے بعد پیدا ہوا لیکن آج گوگل کے ذریعے میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے پڑھتا ہوں میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں ہوں جو پاکستان کبھی نہیں گیا لیکن جب میں پڑھتا ہوں کہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے اندر تو مجھے گورو محسوس ہوتا ہے مجھے فقر پیسوس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور بلکہ اگر میں آج کہوں گا وش میں کسی مسلمان کو اگر گورو ہونا چاہیے وہ ہندوستان کے مسلمان کو گورو ہونا چاہیے ہم نے ان پر پیسلے تیس پہن تیس سالوں سے افغانستان سے لے کر ایراک سے لے کر اور کچھ سالوں پہلے سے دیکھے کہ کس طرح سے مسلم دیش ختم ہو جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر ہو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے وہاں ہندو تو نہیں ہے وہاں کوئی کرشن تو نہیں ہے وہاں دوسرا تو نہیں ہے جو لڑائی کر رہا آپس میں لڑائی کر رہا ہے اور جو کلچر ہے ہمدر تو لوگ پاکستان کے باحت ہے سننے میں آیا ہے میں کبھی گیا نہیں لیکن جو سماج میں برائیاں ہیں دوسرے ملک کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم گورو سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں وہ برائیاں خدا نہ کرے کہ کبھی بھی لائے آج ہم گورو سے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں مجورٹی کمیونٹی کو بھی دو قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تب ہی مجورٹی کمیونٹی دس قدم آگے بڑھی میری ہمیشہ یہ سوچ چرہے گی پتہ نہیں شمشیر شنگ جی نے میری کشمیر کی چیپ نصر بننے کے بعد پہلی پبلک میٹنگ کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ نہیں میں جب سی ایم بنا تو پہلی پبلک میٹنگ سی ایم کی طور پر آپ کو آشجر ہوگا کہاں لی ہوگی وہ میں نے سوپر میں لی جہاں کہ سوپر میں کوئی کئی دشکوں سے پبلک میٹنگ کوئی کر نہیں سکتا آج بھی نہیں کر سکتا شہر میں تو نہیں کی لیکن اسی کانشنسی میں کی جہاں گلانی صاحب ہیں جو گلانی صاحب وہاں سے تین دفعہ میں لے چنکیا اور اس پبلک میٹنگ میں میں نے کیا کہا تھا کہ میری سرکار جمع کشمیر کے لوگوں کی سرکار ہو اور اگر میری سرکار کا کوئی منتری دھرم کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر اور پارٹی کی بنیاد پر انصاف کرے گا تو مجھے شرم آئے گی کہ ایسا منتری اے آسا افسر میرے ساتھ کام کرنا تو میں اسی سوچ کا ہوں کہ جہاں بھی جائیں مجھے پیار ملا لوگا بہت پیار ملا شرمہ جی نے جیسے بتایا شرد جی نے جیسے بتایا کیونکہ تو بہت عرصے سے جانتا مجھے صحبہ کی ملا اور اس کے لیے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں اور دھنیواد کرتا ہوں آج وہ زندہ نہیں اندرہ گاندی جی کا سنجے گاندی جی کا جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا اور پھر کام کرنے کا آسر مجھے تقریباً پانچ ادھکشوں کے ساتھ ملا اور چار یا پانچ پرائمسٹروں کے ساتھ منتری مندل میں کام کرنے کا ملا لیکن آسر یہ ملا کہ میں ہندوستان کے سبھی پینتیس چھتیس یوٹیز اور سٹیٹوں کا انچارج کرنے کا آسر ملا تو آج میرے دوست بھائی بہنیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈوبان سے لے کر اور لکشدیب تک اور کشمیر سے لے کر کنیاں کماری تک سکم سے لے کر گجرات تک یہ بہت ایک چیز کمائی بہت کچھ سیکھا میں نے اس پالے میں مجھے آسر ملا پارٹی کے جنسکتی ہم وہ منتری کے روپ میں وہ ہندرہ جی کے وقت میں ملا راجیب جی کے وقت ملا سونیا گاندی جی کے وقت میں وہ آسر انہوں نے مجھے پرابت کرایا راہل گاندی جی کے وقت میں اور مجھے شاید بہت سارے کم لوگوں کو یہ آسر پرابت ہوا ہوگا کہ جو اپنی عمر سے دگنے کے لوگ تھے اور بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ پارٹی کی طرف سے میٹنگ کرنے کا موقع ملا اور پارٹی کے ساتھ کئی نیگوسیشن کرنے کا موقع ملا ان میں جوتی بس ہو جی تھی کرنا ندھی جی تھی جیلیل تاجی کے ساتھ میں نے لائنس کیا کرنا کرن جی تھی چندر شیکھر جی تھی دیوی لال جی تھی ملائن سنگھ یادو جی تھی پرکاس سنگھ بادل جی سے آلائنس دوں نہیں کیا لیکن کئی چیزیں جب میں منسٹر آف سٹیٹ ہوم تھا تب کئی میٹنگیں ہوئی میں جب دیکھتا تھا ایمپلیمنٹیشن آف پنجاب اکارڈ اسلام اکارڈ یہ دیکھتا تھا آئیکے گجرال صاحب سے شبو سوننگ جی سے شاہب تنگل جی سے محپنار جی سے فاروق صاحب سے مفتی صاحب سے یہ سب لوگ کے ساتھ کئی دفعہ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی اسی طرح سے میں نے چلا ہے تین پرائیمنٹروں کے ساتھ میں پارلمنٹری افیرز منسٹر رہا میں اس بات کو بھول نہیں سکتا کہ اندرہ جی فوتیدار جی اور ہمیں بتاتی تھی فوتیدار جی پولٹیکل سیکرٹری تھے میں یوت کانگرس کا پریزرنڈ تھا کہاں ذرا اٹل جی سے بھی سمپرگ میں رہا کرو بی جے پی نے انہوں نے کہا اٹل جی سے سمپرگ میں رہا کرو تو وہ اس سوچ کی تھی بعد میں راجیب جی جب پرائیمنٹر بنے تو انہوں نے کہاں بھائی اب وپکش کے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو دو امیلے ام پی ہیں ہمارا اتنا بہمت ان کو بھی تو اپنی کانسونسی کا کام کرنا ہوتا ہوگا ان سے بھی ذرا پوچھا کرو جب پارلیمنٹری ایفیرز میں مینسٹر بنا میں ان کے وقت میں راجب گناہ دیں گے تو پھر ایک دفعہ پھر یاد دلائے کہ آپ بہت ساری کام اپنی پارٹی کے کراتے ہوگے پکش کے بھی کچھ کرتے ہو میں نے کہاں میں بالکل ان کے بھی پوچھتا ہوں جو جو بتاتے ہیں ہر چیز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہم اپنے لیول پر کرتے ہیں اور بعد میں میں نے یہی چیز مانی اٹل بہاری واجبائی جی سے سیکھی پانچ سال اکانیمے سے چھانیمے تک میں پارلیمنٹری ایفیرز منسٹر رہا اور بھی پورٹ فولیوز تھے میرے پاس اور اٹل جی بھی پکش کے نیتہ رہے ہمارے پاس بہمت نہیں تھا اور الائنس بھی نہیں تھا میناٹی گاؤنٹ اور اس میناٹی گاؤنٹ میں اٹل جی بہاری اٹل بہاری جی واجبائی جی بھی پکش کے نیتہ ہو یہ ہاؤس چلانا کتنا آسان مشکل ہو سکتا لیکن میں کہوں گا کہ سب سے آسان ہاؤس چلانا ان پانچ سال میں مجھے اٹل جی کی لیڈرشپ ہو اور ان سے سیکھا میں کہ کس طرح سے حل نکالا جا سکتا بپکش کی بھی بات رہے اور سرکار کی بھی بات رہے میں نے اپنے الو پی کے زمانے میں یہ کوشش کی کہ ہم یہاں آئے ہیں لوگوں نے ہم کو چنا ہے قانون بنانے کے لیے لوگوں نے ہمیں چنا ہیں کئی مسئلوں کا سمیدھان نکالنے کے لیے حال نکالنے کے لیے ان کی مشکلات ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ایمپلائیمنٹ کرنا ڈیولپمنٹ کرنا وکاس کرنا سڑکیں نہریں سکول کالج ہسپتال بنانا بجلی پیداوار کرنا تو اگر ہم ہر وقت یہ آپس میں ہی لڑتے رہے جھگڑتے رہے اور وہ قانون پاس نہیں ہوں گے تو لوگ کا وشواس ہم سے اُڑ جائے اس لیے جب بھی ہم میں اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا تھا کہ اس کو مکس کرو ایک آر دن ویروہ دکھاؤ ایک آر دن جھگڑا کرو اور باقی دن ڈسکیشن کریں یہ میں نے ہمیشہ پریاس کے آپ نے میں دھنیواد کرتا ہوں مارے اس طرف کے بھی ساتھیوں کو جنہوں نے اور اس طرف کے سب ہی لیڈروں کو جنہوں نے اس پریاس میں پورا اپنا سہیوگ دیا میں اپنی بات گرہ منتری جی کو سٹیٹمنٹ دینا تھا میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور سب سے زیادہ دھنیواد میں پرائمسٹر کا کرتا ہوں کہ آپ نے سب کو سنا آپ نے اتنا سمیں دو گھنٹے سے زیادہ یہاں سمیں دیا آپ بہت بہاک ہوئے اور سچ ہے حقیقت اگر سچ بتائیں سر میرے ماتا پتا کی جب دفت ہوئی میرے آنکھوں سے آنسوں نکلے لیکن میں چلا کے رو نہیں پا میں نے زندگی میں صرف چلا کے رویا اور جب روتا ہے انسان تو وہ کوئی چلا کے رونے کے لیے تو آپ کو آرٹیفیشل ہونے کی ضرورت نہیں وہ تھی پہلی سنجے گانڈی کی موت اندرہ گانڈی کی موت راجیو گانڈی کی موت الگ الگ جگہ تھا کیونکہ تینوں موتیں اچانک ہو گئی تھی شاید اگر نیچرل موت ہوتی تو وہ چیخ نہیں نکلتی اور چوتھی تھی جب سپر سونامی آ گیا تھا اڑیسہ میں نائنٹی نائن میں ہسپیٹل گیا اپنے پیتا جی کو دکھانے کے لیے اور انہیں کہا کہ ان کو گلپن کینسر ہے مجھے تب تک یہ گلپن کینسر کا نہیں میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیوگرافیکل ریشو سے بڑھتا ہے دو کا چار چار کا آٹھ آٹھ کا سولہ سولہ کا چوہ سر جو بڑھ جاتا ہے اور اس کی اپر لیمٹ ہے اکیز دن تو اکیز دن آپ کہیں مجھاو دوپہر کو میں یہ لے کے آیا اور صبح ہم نے پروگرام بنایا کہیں جانے کا ان کو گھمائیں گے میسیس گاندی کا شام کو فون آیا کہ وہاں سائیکلون ہے کوئی دوسری جنرل سیکرٹری ہیں وہ جانا نہیں چاہتے اور تم ہی جا سکتے ہو اب میں ان کو کہتا کہ میں اگر میری ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو کہیں گی بہانہ کر رہا تو میں اپنے پیتا جی کو چھوڑ کر من کا دو دن میں واپس آؤں گجرات کے یہ اڑیسا کے ڈھونگ کے لیے ایک نئی بات کہتا ہوں کیونکہ اس کا للو اس کا گواہ تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہمارا کانگلیس کا ینگ لیڈر تھا یہ بہت ہاؤس ہولڈ ہنے میں آج بھی اڑیسا جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو ایک ہزار آدمی تھا لڑکے لڑکے تو کہا سر پیدل چلنا ہے کہ ان کے سارے پیڑ جو ہیں شہر پانی میں ہے اور سارے پیڑ سڑکوں پر تو یہ دس بارہ کلومیٹر پیدل چلنا ہوں چلے ہوں تو سب سے بڑا کام کیا تھا پہلا اور منسٹر کوئی نہیں چیپ منسٹر بھاگے تھے منسٹر بھاگے تھے کوئی ایڈمیسٹریشن کوئی دکانیں توڑ کر میں نے ان کی لس بنائی پولیس کی مدد سے کہ ان کو ایسے دیں گے بات ہم نے ہیتھیار لیے جنگل کاٹنے کے تین دراتیں اور تین دن اور اٹل جی سے جاتے ہیں میں نے فون قسم پر کیا اٹل جی پرائیمسٹ کہ یہ 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 استیتی ہے اور ہم سڑک تیار کریں گے تب آپ آئے تاکہ ہم وہاں سمندر تک پہنچائیں تین رات اور تین دن ہم تقریباً ایک ہزار لڑکے یوت کانگریس کے میں نے لگائے کارٹنے میں اور سڑک پھر پی ایم کو فون کیا پھر وہ ہیلیکاپٹر سے آئے پھر ان سے راشن مانگایا پھر اس کے بعد میں نے سونیاں گاندی جی کو کہا اور وہاں میں رویا جب میں نے لاشیں دیکھی سنکڑوں لاشیں تیر رہی تھی تیر رہی تھی جب ہم سمندر کے کنارے تک پہنچئے وہاں میں چلا کے رویا وہ چوتھی دفعہ تھا اور پانچویں دفعہ جس کا اللہ اکمانی پردان منتری جی نے کیا اور وہ بھاوک ہوئے میں دوہزار پانچ میں جب چیف انسل بنانے عمر میں اور مئی میں جب دربار کشمیر میں کھلا تو میرا سواگت گجرات کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی قربانی سے ہوا میں ابھی دو ہی دن پہلے پہنچا تھا تو وہاں سواگت کرنے کا ملیٹنڈ کا یہی طریقہ تھا کہ آپ ہتیہ کرو گریبوں کی تو وہی سواگت ہوتا اس کا مطلب تھا کہ ہم ہیں اس گلت فہمی میں نہ رہنا نہ نشاد باگ جو کہ راج بھاون کے ساتھ وہاں بس سے اس پہ لکھا تھا گجرات کی بس اس میں ہمارے تقریباً چالیس پچاس گجرات کے ہمارے بھائی بہنیں ٹیورست اس پہ انہوں نے گرنیٹ لگا ہے اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لوگ وہیں اطاحت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے میں یہ فوراً توراً جگہ پہ پہنچا لیکن تب تک پولیس نے وہ ہٹا دیا تھا پھر میں جیسے ماننی پردان منتری جی انہوں نے بھی دیفنس میس سے بات کی میں نے پردان منتری جی سے بات کی جہاز آیا می ایٹھ ان کو لینے کے لئے لیکن جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے سیکیورٹی والے کہتے ہیں کسیم آ رہے ہیں کسیم آ رہے ہیں ائرپورٹ پہ یہ سب جانے کے لئے تیار تھے ہمارے زخمی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے تو جب میں ائرپورٹ پہ پہنچا تو ان بچوں نے جس کا کسی کا پتہ مر گیا تھا کسی کی ماں مر گئی تھی وہ روتے روتے میرے ٹانگوں سے جب لپڑ گئے تو میں زور سے میری آوازیں نکل گئی اے خدا یہ کیا تم نے کیا میں کیسے جواب دوں ان بچوں کو میں کیسے جواب دوں ان بہنوں کو جو یہاں تفریق کے لئے آئے تھے سیر کے لئے آئے تھے اور آج میں لاشیں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کے ماتہ پتہ کی تو یہ ہونے کی ضروری بات آج ہم یہ اللہ سے بھگوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس دیس سے ملٹنسی ختم ہو جائے اس دیس سے آتنگ بات ختم ہو جائے ہزاروں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے آرمی کے پیرا ملٹری فورسز کے پولیس کے جوان مارے گئے ہیں سیویلین کئی کراس فائرنگ میں مارے گئے ہیں ہزاروں ہماری بیٹیاں اور مائیں آج بیوہ شاید ان کا پتی کسی کا ملٹنڈ بھی کیوں کہ ملٹنڈ ہوں گے کئی کراس فائرنگ کشمیر کی حالات ٹھیک ہو جائیں میں اس سے پہلے کہ کچھ اشعار بولوں پہلے میں نے اپنی فوجیوں کی نام بتاہ تھا لیکن یہ شعر میں بولنا چاہتا ہوں میرے کشمیری پندت بھائیوں اور بہنوں کے لئے جب میں کشمیر میں پڑتا تھا تو سب سے زیادہ ووٹ میں یونیورسٹی میں جب جیت کے آتا تھا تو کشمیری پندت میرے سب سے زیادہ لڑکی اے لڑکیاں ووٹ دیتے تھے بہت ساری لوگوں کو معلوم نہیں کہ کشمیر میں لڑکیاں ہندوستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ جمعوں میں نہیں کشمیر جو سکر میں ایم ایسی کر رہا تھا تو سائنس میں تقریباً 50% لڑکیاں ہوتی تھی اور آرٹس میں 90% تو اوور آل زیادہ لڑکیاں تو میں جب یونیورسٹی کا الیکشن لڑتا تھا تو ہمارے کشمیری پندت لڑکے ہوتی ہیں سب سے زیادہ ووٹ مجھے ہند پرسنڈ ملتے تھے میں 99 بھی نہیں کہوں دوست ہیں آج وہ بکھرے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ان سے ملتا اپنے کلاس میٹس یہ ان کشمیری میرے بھائی پندتوں کے نام جن کے جو گھر سے بیکار ہو گئے ان کشمیری بیواؤں کے جو بیوائیں ہوئی ہیں اور بچے ہوئے ہیں اور جو وہاں سے بشڑ گئے ہیں ان کے لیے شیر عز کرتا ہوں گزر گیا اور یہ ہمارا جو آج مدد ختم ہوئی اس کے لیے بھی کہہ سکتا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا آشانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا تھا آشانہ تھا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ گوزلا اجڑ گیا نپوچ اجڑے نشمن کی داستہ نپوچ تھے چار تنکے مگر نام آشانہ تو تھا ہم اس آشانیوں کو آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اس کو پھر آشانہ بنائے جو اس وقت اجڑا ہوا ہے اس کے لئے ہم سب کو پریاس کرنا اور مجھے جیسے میں نے بتایا بہت کام کر چکے ہیں سیوہ کر چکے ہیں آشانہ سب کا ملا ہوا میں یہی کہوں گا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام شام ہی تو ہے اتنی لمبی ہوگی سبیرہ تو آئی ونٹر میں ذرا لمبی ہوتی ہے تو لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے سبیرہ تو پھر آ جائے گا اور آخر میں یہ کہوں گا چاہے ہم یاد یہاں نہ ہوں گا لیکن پھر اس کے لیے کہوں گا بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو بدلے گا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں جا چکا ہوں گا پھر بھی تیری محفنے ہوں گا مانیے چیرمن صاحب میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے اوسر ملا آپ جب پارٹی کے ادھکس تھے تب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی جب آپ منتری بنے تب بھی بات ہوتی تھی جب یہاں چیرمن بننے چیرمن بننے سے وائس پریزنٹ آپ بننے سے پہلے آپ پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر تھے اور مہلوپی تھا تب بھی ہمارے سمپر گئے لیکن جس طرح کا آشرباد جس طرح کا پریم جس طرح کا پیار آپ کا چیرمن کے طور پر ملا اور جو گائیڈنس ملی اس کے لیے میں ہمیشہ رینی رہوں گا دھنیواد کرتا ہوں اس کے لیے اور آپ کے سنے اور پیار کے لیے میں ہمیشہ دھنیواد کرتا ہوں مانیے پردھان منتری جی کئی دفعہ ٹوکا ٹوکی ہوئی اور آپ نے کبھی برا نہیں مانا ایلوپی کے وقت میں بڑی بڑی لمبی سپیچیں آپ کے ہوئی میری ہوئی خاص کر کے راشپتی کے ابھی باشن پر اس میں لمبی تقریر ہوتی تھی کبھی ہم کچھ ایلوپی کی ذمہ داری کرتے تھے لیکن آپ نے وقتی کا طور پر اسے کبھی اپنے خلاف نہیں گئے ہمیشہ بھی آپ نے پرسنل کنٹیکٹس کو اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے اس کو دور رکھا کبھی عید ہو دیوالی ہو برڈے ہو اس میں برا برا آپ نے کبھی بھی کمینی کی فون کرنے کی سب سے پہلے یا تو میرے پارٹی پریزننڈ کا آتا تھا یا آپ کا آتا تھا دو آدمیوں کا تو انیوار ہمارے پردان منتری اور کانگریس پیزر اور آپ نے ہمیشہ بتایا کہ کبھی اپنی سٹیٹ کے بارے میں ہوں اور کوئی کام ہو تو مجھے آپ کبھی بھی بتا رہا مجھے یاد ہے جب میں لاجسامہ الیکشن لڑنے گیا تو آپ نے کچھ کہا کہ بھائی آپ کو کچھ ضرورت ہے مرے گا وہ تو لڑائی ہے آپ کا کانڈیڈیٹ ہے میں کانڈیڈیٹ ہوں اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ایک پرسنل ٹچ جو ہوتا آدمی بھاوک ہو جاتا آدمی سنٹیمنٹل ہو جاتا آدمی ایموشنل ہوتا اور میرے سمبرگ تو وپکش کے ساتھ آج سے نہیں جب پہلی دفعہ میں ایم او ایس بنا تھا تب سے لے کر آج تک کیونکہ ہم مل کے ہی دیش کو چلا سکتے ہیں لڑائی کر کے گالیاں دیکھنے کے ساتھ ہم اپنی بات اپنے بھاشنوں کے ذریعے کر سکتے ہیں میں آپ کا بہت دنواد کرتا ہوں میں ماننی ہے ڈپٹی چیئرمن صاحب میرے یہاں ہم بینچ میٹ رہے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گا بہت سمپل آدمی ہے سٹریٹ فارورڈ ہے کبھی کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں سٹریٹ فارورڈ لیکن سٹریٹ فارورڈ ہمیشہ وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور شرد پوار جی سے لے کر اور یادو جی سے لے کر اور سب لوگوں ہمارے لیڈروں کا تو میں بہت ہی دھنیواد سب سب لیفٹ رائٹ انڈ سینٹر نام کیوں کہ کچھ لوں گا تو بہت سارے ہمارے ساتھی ناراض ہوں گے تو چیئرمن صاحب سے لے کر اور اردان منطری جی سے لے کر میں سیکرٹری جنرل صاحب کا کیسے اور سیکرٹریٹ کا کیسے دھنیواد کر سکتا ہوں مشکل ہے کرنا کیونکہ ان کا سیوگ ملا بہت ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہم نے کچھ چاہا انفارمیشن پارلیمنٹ کی یا کوارڈینیشن کے بارے میں آپ تک پہنچنے کی بات کی تو سیکرٹری جنرل صاحب نے اور سیکرٹریٹ اتنا ہم نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور آخر کا آخر اس شیر سے میں آپ سے ودائی لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے چاہے یہاں نہیں ملیں لیکن ایک دوسری کا پاس آ جا سکتے ہیں نہیں آئے گی میں آپ لوگ سے بول نہیں آئے گی یاد تو برسوں نہیں آئے گی مگر جب یاد آہو گے تو بہت یاد آہو گے جانے بہت گوڑا امنا بھی جی فرنڈس ہم نے ایک امپورٹنٹ گوڑا 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 موسیقی